سلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی خیریہ سے ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور سیمپل سا اورنج جیم کی ریسپی لے کر رہی ہوں بہت ہی سیمپل ریسپی ہے سب سے پہلے میں نے لینے ہیں کنو ٹھیک ہے میں نے کنو کے جو چھلکیں ہیں وہ رموف کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی وائٹ سکین تھی وہ بھی میں رموف کر دی ہے اور اس کے جو اندر کے سیرز ہیں وہ بھی آپ نے رموف کر دینا ہے مطلب کہ بہت اچھا طریقہ آپ نے سارے سیرز نکال لینے ہیں ذرا سے بھی نہیں رہنے چاہیے کیونکہ اس سے جو جیم کا ٹیسٹ ہے وہ کڑوا ہو جگہ ذرا آپ نے احتیاط کرنی ہے اور آپ نے جوز کو مطلب کہ کس طریقے سے بنانے میں آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے جگ کے اندر یہ سارے کنو ڈال کر آپ نے تھوڑا سا پانی آئٹ کرنا ہے نہ ہونے کے برابر جسٹ ہاف کپ اسی زیادہ نہیں ہاف کپ پانی آئٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے مطلب کہ جس کا پلپ ہے وہ آپ نے بیچ میں جیم کیا نہیں کرنا ہے جسٹ آپ نے اس کا جوز آئٹ کرنا ہے میں نے اس کے جو سارا پلپ ہے وہ میں نے رموف کر لیا ہے میں نے سارا جو جوز ہے وہ اس کا علک کر لیا ہے اب میں نے جو اس کا جوز ہے وہ میں نے آئٹ کرنا ہے کڑھائی کے اندر میں آپ کو بتاتی کہ آپ نے نیکس ٹیپ میں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ساتھ ہی میں نے نیکس ٹیپ میں اس کے کڑھائی کے اندر میں نے ایڈ کرنا ہے اورنڈ جوس آپ نے اس کا جو پلف ہے بہت اچھا طریقے سے ریموف کر دینا ہے ذرا سے بھی کوئی سیٹس نہیں اس کے اندر آنے چاہیے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے چینی تقریبا میں نے دو درمیانی سائز کی پیالی کری میں نے چینی اس کے اندر ایڈ کی ہے اور میں نے میڈیم فلیم پر میں نے اس کو پکانا ہے تاکہ جو ہماری جو اوپر جاگ ہے وہ اچھا طریقے سے ختم ہو جائے میڈیم فلیم پر میں نے اس کو ایڈ تک پکانا ہے اور میں نے اس کی جاگ ہے تقریبا کافی حد تک ختم ہو چکی ہے اب میں نے تقریبا تقریبا اس کو مزید میں نے تقریبا پانس دس منٹ تک میں نے اسے پکانا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور آپ نے ایک اور چیز کے اندر ایڈ کرنی ہے وہ ہے لیمن جوس لیمن جوس میں نے تقریبا تقریبا ہاف میں لیمن جوس لیا تقریباً ایک کھانے کا چمچ میں نے اس کے اندر لیمان جوز ایٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ہم جیم کے اندر کچھ پی ایٹ نہیں کریں گے بس ہم نے دو درمینسز کی پیاریاں چینی کی ایٹ کی ہیں اور ساتھ ہی میں نے ایک کھانے کا چمچ لیمان جوز ایٹ کی ہے اور میں نے اس کو مزید مزید پانچ منٹ تک پکاؤں گی کیونکہ یہ تیکنس اس کی جیسے ہی تھنڈا ہوگا پھر شوگی ایسے نہیں پتا چلے گا تو اپنے مطابق آپ دیکھ لیجئے گا اس کو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور ایک نئے ذائقے کے ساتھ تب تک کے لیے ریمشاہ کو دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور دعاوں میں اجازت رکھے گا اور اس جیم کو آپ بھی بنائے اور انجوائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اللہ حافظ